اسمان ڈار صاحب بات وہی پر ختم ہوتی آکے کہ اگر آپ واقعی میں سنسیر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے سینٹ الیکشنز کو مالی بدونوانی سے پاک کر دیا جائے کرپشن ختم کر دی جائے پیسہ بند کر دیا جائے جو رشوت کے طور پر چلتا ہے تو ایسا نقبال صاحب کا سوٹ میں نے شروع میں چلایا تھا جس میں وہ کومپریہینسف الیکٹورل ری فارم کی بات کر رہے تھے تو آپ کیوں نہیں اپوزیشن سے کومپریہینسف الیکٹورل ری فارم جو وہ چاہتے ہیں اس کا مصودہ مانگ لیتے ہیں منڈے کو اپنا بل تو آپ پیش کر رہے ہیں اس کے بعد آپ انہیں کہیں کہ آپ امینڈمنٹس پروپوز کر دیں آپ جو ری فارم کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر دن رات بیٹھ کے ایک مہینے میں اس کو آپ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے بلکل ٹھیک کا الیکٹورل ری فارم کی طرف بھی جا رہے ہیں سینٹ الیکشن کے بعد جو نیکسٹ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی وہ الیکٹورل ری فارم پر تیزی سے کام کرنا ہے اس لیے کہ اب یہ بھی بات ہمیں ختم کرنی ہے کہ ہر جنرل الیکشن کے بعد یہی ہوتا رہے گا دھاندلی ہو گئی ووٹ چوری ہو گیا ووٹ کو عزت دو اور ہم لوگ کنٹینر پکڑے اور روڈوں پر آ جائیں ہم نے بھی چار ہلکوں کی بات کی میں یہی بات کہہ رہا تھا جب آپ نے مجھے کہا ہے تو یہ اب ہم نے اس طرف ہی جانا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا شفاف نظام لے کے ہانا ہے جس پہ سب بھی پارٹی متفق ہوں سرحد پار الیکشن ہو دا ہے آپ کے سامنے کبھی آئی تک ہوا ہے کوئی لگل آیا ہو جی دھاندلی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لوگ نتائج تسلیم کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں یہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس وقت بڑا کم ہے میں ذرا باقی مہمانوں سے بھی فیڈبیک لے لوں نیال آشمی صاحب تھرٹی سیکنڈز میں بتائیے گا یہ کومپریہنسیف الیکٹورل ری فارم کا کوئی مساودہ آپ لوگوں نے تیار کیا ہے وہ تو چلے سنسیر نہیں آپ سنسیر ہیں پیش کر دیں آپ پارلیمنٹ میں یہ تو شام آپ نے بہت اچھی بات کی اچھا کوششن ریس کیا ہے اور مدر بھائی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس اس کا کمپریہنسیف ہے کومیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس پہ ہمیشہ ڈسکشن ہوتا رہتا ہے یہ آئے سنجیدگی سے پارلیمنٹ کو سنجید آلیں اس کی کومیٹیس کو سنجیدگی سے لیں اگر کومیٹیس کو فال کر دیں گے اور سینیٹ ری فارم کے علاوہ جو کمپریہنسیف ری فارم ہے اس پہ باتوں میں ایک اور چیز کے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کئی سالوں سے ہم بات کریں ووٹنگ مشین کے بارے میں آج تک ڈھائی سال گزر گیا کیا ووٹنگ مشین کے لیے بات کی گئی نہیں کی گئی تو اس لیے سنجیدگی سے کمپریہنسیف بل جس میں تباہ پہلو میرے پاس وقت کا میں مظر عباس صاحب کا بھی فیڈبیک لینے رہا ہے مظر صاحب اب مجھے صرف آپ یہ بتا دیجئے گا آپ کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان کی سیاست پہ یہاں پہ تو دونوں مہمانوں نے اتفاق کر لیا یہ ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ مسودہ بھی آجائے آپوزیشن کی طرف سے اور دن رات بیٹھ کے یہ کام کر کے یہ امنمنٹ پاس کروالے اس کے لیے احتشام دیکھیں پہلی چیز یہ کہ اس کے لیے ایک ماحول کریئٹ کرنا ہوتا ہے مقدمات چلتے رہتے ہیں سزائیں ہوتی رہتے ہیں ہوتی رہیں لیکن جب آپ آپ کی ٹون آپ کی زبان اس طرح کی ہوگی نا جس میں جس میں وہ باتچیت کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی کوئی چیز ریفارمز نہیں ہو پائے گی دوسری بات دیکھئے میرا یہ کنسسٹنٹ ویو ہے اس ملک میں بوٹنگ کے دن الیکشن کے دن دھانگی نہیں ہوتی اس ملک میں پری پول اور پوس پول ریگنگز ہوتی ہیں آپ کہیں اس وقت ٹائم نہیں ہے آپ کہیں میں مثالیں دے سکتا ہوں